موسیقی یا شیعہ ہے یا سنی ہے یا احمدی ہے یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی ذات یا کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے ان سب پر یہی تقاضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہیں اگرچہ ہم جو پاکستان سے باہر جا بسنے والے پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان سے بھی یہ مطالبہ اور تقاضہ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف پاکستانی رہیں اور وہ اپنے کسی مسئلے پر اپنی کسی اور شناخت کے حوالے سے بات نہ کریں اور پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے جب ہم سب اپنے آپ کو پاکستانی کہہ لیتے ہیں تو پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ آپ صرف اور صرف مسلمان ہیں اور پاکستانی مسلمان ہیں اس ساری صورتحال میں جب ہم ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے مسلسل مظالم کی سورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہزارہ کمیونٹی جہاں ایک طرف احتجاج کر رہی ہے اور چیک چیک کر جنجور رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو حال ہی میں ہزارہ کمیونٹی اوپر جو مظالم ہوئے ان پر جو قاتلانہ حملے ہوئے ان پر جو خودکش حملے ہوئے اس پر ہزارہ کمیونٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے اس اعلان پر جو انہوں نے نیوزی لینڈ کی دو موسک پر دہشت گرد حملے ہوئے باتچیت کی تو عمران خان کھل کر کیوں باتچیت نہیں کر رہے ہزارہ کمیونٹی جو ان کا اپنا ملک ہے جو ان کا اپنا دیس ہے اور پھر عمران خان کیوں ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں سے ملنے کو نہیں آ رہے اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ پاکستان کے آئی ایس پی آر کے جنرل اور پاکستان کی آرمی کے دیگر لوگ جب بھی کوئی بین القوامی بات ہوتی ہے تو وہ ایک دم کوت پڑتے ہیں مگر ہزارہ کمیونٹی جو ان کے اپنے پاکستانی ہیں جن کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بار بار کہتی ہے کہ اپنے آپ کو صرف اور صرف پاکستانی قرار دیں تو ان کے لیے کیوں کھل کر بات نہیں کرتی ان کے اوپر ہونے والے منظالم کو کیوں نہیں روکتی صرف ہزارہ کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ پاکستان کی ہر کمیونٹی کا ہے چاہے وہ ذات برادری سے تلق رکھنے والی کمیونٹی ہو چاہے مختلف فرقوں سے تلق رکھنے والی یا مختلف ایتھنک گروپ سے تلق رکھنے والی ہو اور اسے زمین میں میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے شکریہ کے ساتھ اور بسط اللہ خان کے شکریہ کے ساتھ بسط اللہ خان کا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر چھپنے والا ایک کولم پورے کا پورا پڑھوں گا لکھتے ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ اور سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کی اس بات میں دم ہے کہ جو لوگ دہشتگردی کا شکار ہوتے ہیں انہیں شیعہ سنی ہزارہ بلوچ پشتون کی بجائے پاکستانی کہا جائے مگر پھر انہیں کیا کہا جائے جو دہشتگرد ہیں چلیے مان لیا کہ کوئٹہ میں بیس پاکستانی شہید اور اٹھالیس زخمی ہوئے اور اب تک جو پچاس ساٹھ ستر ہزار پاکستانی دہشتگردی کا نشانہ بنے ان کی بھلے کوئی بھی قومیت نسل عقیدہ رنگ یا علاقہ ہو مگر وہ سب پاکستانی ہیں پر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ کچھ اور نہیں صرف پاکستانی تھے ان کے جنازوں دھرنوں اعتجاجی ریلیوں میں کتنے عراقین پارلیمان وصوبائی اسمبلی کتنے وفاقی وصوبائی عبددار کتنی قومی جماعتوں کی قیادت سیول سوسائیٹی کے کون کونسن نمائن دے اب یا اس سے پہلے شریک ہوئے کتنوں نے ان کی عبادتگاہوں رہائشی علاقوں اور کاروبار عامد و رفت کے تحفظ کے لیے اپنی پاکستانیت ثابت کرنے کی خاطر کوئی علامتی انسانی زنجیر بنائی پہرا دیا بڑے بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی اور پلیک کارز اٹھائے کہ قاتلوں جواب دو خون کا حساب دو کتنی بار پورے پاکستان میں نہ سہی پارلیمنٹ میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی یا اجتماعی دعا کروائی گئی کتنوں نے گھر جا کر تازیت کی کتنوں نے قاتلوں کا نام لے کر مضمت کی اور قاتلوں سے علل اعلان لا تلقی کا اظہار کیا تاکہ یہ ثابت ہو کہ مرنے والے بھی پاکستانی ہیں اور ان کے شانہ بشانہ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے آپ یہی کہتے ہیں نا کہ جتنی دہشتگردی ہم نے بھگتی یا بھگت رہے ہیں ہم سے زیادہ کسی نے نہیں بھگتی اگر یہ درست ہے تو پھر آپ نے تدارک کے لیے سوائے اسکری آپریشنز کے اور کیا 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 کمر توڑنے پر ہی زور دیا یا ذہن کھولنے کے لیے بھی کچھ کیا دہشتگرد بننے یا نہ بننے کا فیصلہ پہلے دماغ کرتا ہے یا ہاتھ اسلحہ اٹھانے والوں کے خلاف تو بہت کچھ ہوا مگر دماغ ہائی جیک کرنے والوں کا کیا کیا کچھے ذہنوں کو زہریلے ببول بنانے والی نرسریوں کا کیا ہوا ٹھیک ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانیوں کی طرح ہی سوچنا چاہیے مگر پاکستان کوئی نارمل ریاست ہے یا ربورٹ تیار کرنے والی فیکٹری اگر یہ انسانوں کی ریاست ہے تو پھر ہر ریاست کی طرح یہاں بھی پاکستانیت کے بڑے دائرے میں خاندان ذات عقیدے علاقے رنگ نسل کے چھوٹے دائرے تو ہوں گے انہیں تسلیم کرنے اور ان کا احترام کرنے اور احترام سکھانے میں کیا مسئلہ ہے کیسے خطرہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بطور حکومت ادارہ اور رہنوا اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کسی بھی مجبوری یا نا اہلی کے سبب نکام ہے اور اس نکامی سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے تیشدہ موضوعات کے غبارے تہتر سال سے بار بار فضاء میں چھوڑ رہے ہیں ہاں ہم سب پاکستانی ہیں مگر بنگالی بھی تو پاکستانی تھے غائب ہونے والے شہری بھی تو پاکستانی ہیں آپ سے مختلف سوچنے والے بھی تو پاکستانی ہیں آپ کے اچھے کاموں کی تعریف اور خراب کاموں پر انگلی اٹھانے والے بھی تو پاکستانی ہیں اور مسائل بھی تو پاکستانی ہیں یہ بتائیں کہ اب کرنا کیا ہے انکوٹ یہ ہے جناب مصد اللہ خان صاحب کا کولم بی بی سی اردو ڈاٹ کام سے دونوں کے شکریہ کے ساتھ ہم نے پڑا اس کولم میں جو میں نے تمہید باندھی وہ سارے سوالات میں اور جوابات بھی ہیں اگر ہمیں وہ جوابات دکھیں اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے پیٹریٹیزم کی جو ایک ہائپر لیول پر جیسے کہ ہم بیٹے ہوئے ہیں اگر ہم چیزوں کو نہیں سمجھنا ساتھیں مسائلہ خان صاحب نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں مگر بنگالی بھی تو پاکستانی تھے کیوں وہ جدا ہوئے کیوں اب وہ پاکستانی نہیں رہے کیوں وہ بنگلہ دیشی بنے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ غائب ہونے والی بھی تو شہری جو ہوتے ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں کتنوں کو غائب کر لیا ہے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ نہیں اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہے اور غائب ہونے والے بھی پاکستانی ہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ پشتون تحفظ مومنٹ بھی پوچھ رہی ہے آپ سے حساب مہاجر قومی مومنٹ والے بھی پوچھ رہے ہیں بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں نیوزی لینڈ میں موسک پر حملہ ہوا ہم سارے پاکستانی دکھی ہوئے اور یہ دکھی ہونے والی بات تھی مگر دو ہزار دس میں جب احمدیوں کی موسک میں لاہور میں حملہ ہوا کتنے پاکستانی ان شہید ہونے والے احمدی پاکستانیوں کے لیے بولے تھے یا دکھی ہوئے تھے اس کا جواب ہمیں دیانتداری کے ساتھ ڈوننا ہوگا اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم جوشیلے اور جذباتی رہ کر نعرے ہی لگاتے رہیں گے یا اس پاکستان کو جو اب آدھا رہ چکا ہے بننے کے بعد اس پاکستان کو جو اب آدھا ہے اس آدھے کو بچانے کے لیے کیا ہم کوئی کام کریں گے چاہے پاکستانی پاکستان سے باہر میری طرح بستے ہوں یا پاکستان میں بستے ہوں چاہے اپنے آپ کو پاکستان سے جوڑتے ہوں یا نہ جوڑتے ہوں مگر اس دھرتی کو لوگوں کے لیے تو بہتر بنانا ہے وہاں جو بسنے والے لوگاں ان کے لیے تو بہتر بنانا ہے یہ کہہ کر آپ ہم باہر بسنے والوں کو فارغ نہیں کر سکتے کہ آپ تو باہر چلے گئے آپ بکواس نہ کریں اب ہم اس دھرتی کو بہتر بنا رہے ہیں اور بنائیں گے نہیں آپ نہیں بنا رہے ہیں جو سوالات وہ ست اللہ خان صاحب کر رہے ہیں اس کا جواب کوئی آپ کے پاس ہے آپ کی اسیبلشمنٹ جو پاکستان کو چلاتی ہے کسی راز کی بات نہیں کوئی سیاسی حکومت پاکستان کو چلانے میں موثر نہیں ہے سوالات اسیبلشمنٹ کے اور اسیبلشمنٹ کی ایک ہی خواہش یا تقاضہ یا مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف پاکستانی کہلائیں کچھ اور نہ کہلائیں تو پھر پشتون جو غائب ہو رہے ہیں اور جو غائب ہوئے ہیں اور جو مہاجر جیلوں میں پڑے ہیں اور جو بھلوچ مارے جا رہے ہیں اور احمدیوں کو جس طرح آپ پاکستانی تو دھور کی بات ہے مسلمان بھی نہیں سمجھتے اور جس طرح ایک دوسرے کو آپ برا بھلا کہتے ہیں ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں اس ساری صورتحال میں پھر واقعی وسط اللہ خان صاحب کا یہ کولم درست ہے اور میں بھی آپ سے سوال گو ہوں ٹیک ٹی وی کی طرف سے کہ پاکستانی پھر کون ہے آج کا بلا تکلف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی